نعمدہ و نسلے علا رسول کریم اما بعد وعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشر لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدت ملی ثانی یفقہ قولی رب زدنی قلمہ و قملہ رب یسر واللہ توسر و تمہ مل خیر سفر کمری کلینڈر ہے اسلامی کلینڈر کا یہ دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی بچ شکونیاں اور تواہمات واپستہ کر لی گئی ہیں اور دوسری طرف اس کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئی ہیں مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا چنے اوبال کر لوگوں میں تقسیم کرنا تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں آٹے کی 365 گولیاں بنا کر طلاب میں یا سمندر میں ڈالنا کہ بلائیں ٹل جائیں اور رسٹ میں ترقی ہو 313 مرتبہ سورہ مزمل کا پڑھنا اس مہینے کو مردوں پر بھاری سمجھنا اور اس کی تیرا تاریخ کو منہوس سمجھنا جس کو تیرا تیزی بھی کہا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کے خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں ہیں انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ رب العزت ہے اور ہمارا اس پر پورا یقین ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا ہے اور اس کو اللہ کے بالے میں دین کے بارے میں نفع نقصان کے بارے میں اور خود اپنی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اہل کتاب کے بارے میں بھی ایسی بہت سی چیزیں پائی جاتی تھی مسلم قرآن مجید کی آیت سورہ نیسا آیت نمبر 51 کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیئے گئے یعنی اہل کتاب کی طرف علم ہونے کے باوجود کتاب آنے کے باوجود ان کے عقائد کس طرح کی ہیں اعتقاد وہ رکھتے ہیں ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں وَيَقُلُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں راستے کے اعتبار سے ایمان والوں سے زیادہ ہدایت آفتہ ہیں یعنی اہل کفر کو اہل ایمان کے مقاملے میں زیادہ ہدایت آفتہ سمجھتے ہیں جو لوگ جادو ٹونے اور ٹوٹکے کے کاروبار میں ملوث ہیں انہیں زیادہ ان پر اعتماد کرتے ہیں بنسبت ان کے جو ایمان لاکر خالص اللہ کی توحید کے دلدادہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو علم رکھتے ہوئے اور کتاب رکھتے ہوئے اپنے وقت کے مسلمان ہوتے ہوئے اس قسم کے کام کرے فرمایا اُلَاِقَ اللَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ جو لوگ جب پر ایمان لائیں اور یہ سب کام کریں ان لوگوں پر اللہ کی لانت ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وَمَيْيَلْ عَنِ اللَّهُمُ اور جس پر اللہ لانت کرے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَسِیرَةُمُ اس کے لئے تو تم ہرگز کوئی بھی مددگار نہ پاؤگے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط بھرتے ہیں کسی بھی قسم کی خرافات تو ہم پرستی بچ شگونیوں پر یقین رکھنا یہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے اس لئے یہ نہایت لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان چیزوں کو نکال دیں اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلیں تو ہم پرستی کا بھی صدے باب کریں تاکہ وہ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں سفر کا مہینہ یہ عام مہینوں کی طرح کا ایک مہینہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے اور نہ ہمیں اس کا کوئی حکم دیا ہے جیسے ذلحج میں حج ہوتا ہے روزے تکبیرات وغیرہ اور اسی طرح محرم میں دس محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے لیکن سفر کے مہینے میں نہ تو کسی روزے کا حکم ہے اور نہ ہی کسی خاص عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص بھلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بھلائیں نازل ہوتی ہیں یا کسی بھی قسم کی پریشانیاں آتی ہیں یا کسی پر یہ بھاری اور کسی پر یہ ہلکا ہے ہرگز نہیں کچھ بھی ایسا نہیں توہم پرستی اور بچ شکونی جو اس ماں سے منصوب کیے گئی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے عربوں کے ہاں اس ماں سے مطالق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے تین مہینے جو لگتار آتی ہیں چار میں سے تین مہینے جو لگتار ہیں زیقات، زلحج اور محرم اس میں یہ جنگ و جدل سے باز رہتے تھے اور کیونکہ یہ لگتار حرام مہینے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ پابندیاں خطا ہوں تو وہ اس سے باہر نکلیں اور لوٹ مار کریں جو کہ ان کا پیشہ تھا لہٰذا سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تھے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے یوں عربی میں یہ مہامرہ سفر اتل مکانہ مشہور ہو گیا اسی سے سفر بھی ہے یعنی خالی سفر اور سفر کے معنی ہے خالی ہونا عربی میں کہتے ہیں بیتت سفر من المتاک ہر سامان سے خالی ہو گیا سفر اور سفر جو ہے اس کے خالی ہونے سے پھر یہ توہم پرستی منصوب کر لی گئیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی اور مصیبتیں آتی ہیں اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوا تو اس سے لوگوں کا وہم اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا کہ نعوذہ باللہ یہ مہینہ مصیبتوں کے آنے کا مہینہ ہے حالانکہ اس مہینے کی کوئی حقیقت نہیں مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور اسماعی الیام المشہور میں سماح سفر کی یہ وجہ لکھی ہے عربوں نے دیکھا جب اس مہینے میں لوگ قتل ہوتی ہیں کیونکہ تین مہینے کی لگتار بریک کے بعد اس مہینے میں زیادہ جگہ جدل ہوتی تھی اور گھر برباد یا خالی ہوتے تو انہوں نے اس سے یہ بچ شگونی لی کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا اور نہ ہی لڑائی جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھیرا دیا جبکہ نحوسد کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا پڑھ اپنا آمال نامہ آج اپنا حساب لٹکانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوسد کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوسد کہیں باہر سے آتی ہے چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو کبھی جانور کو کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو وہ منحوس قرار دینے لگتا ہے عربی میں نحوسد کے لیے لفظ یسرہ کا استعمال ہوتا ہے جو تائرین سے ہے جس کے معنی ہے پرندہ عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے خیال لیتے تھے فال نکالتے تھے اس لیے تائرین بدفالی کے لیے استعمال ہونے لگا یعنی بدشگون کے لیے واخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین